السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت اس لوگ ڈاؤن کے ایام میں ہمیں اپنے تمام کاموں کو اسلامی طور پر کرنے کی سعادت خاص مرحمت فرمائے برادران ملت اسلامی احباب نے بار بار فرمائش کی کہ آپ کچھ یہ بتائیں کہ لوگ ڈاؤن میں کیا کیا جائے کم و بیش ایک ہفتہ ہم لوگ ڈاؤن کے ایام گزار چکے ہیں اور نہ جانے کتنے دنوں تک اب ہمیں یہ دن گزارنے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی دن چر رہا اپنی زندگی کا طریقہ کچھ اس طریقے سے بنانا چاہیے کچھ ایسا بنانا چاہیے تاکہ ہم فائدے ہی فائدے میں رہیں اس لوگ ڈاؤن میں سستی کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب صبح آپ اٹھیں تو اپنے آپ کو فریش پائیں فریش کریں غسل کریں تازہ وضو کریں جس انداز سے بھی آپ فریشنس حاصل کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہی کپڑا رات میں بھی پہنے رہیں وہی دن میں بھی پہنے رہیں آپ پر سستی ذہنی طور پر یوں ہی غالب رہے گی کہ ہمیں تو کہیں جانا نہیں ہے اس لیے جو چاہے جو پہن لیا خاص بات یہ خیال لکھیں کہ اگر آپ ذہن میں اس چیز کو رکھیں گے کہ صاحب ہمیں جانا نہیں ہے اس لیے جیسی گاڑی چلی ویسے چلنے دو تو آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ آپ کے وجود پر سستی غالب آ جائے گی اس لیے خاص گزارش یہ ہے کہ صبح فریشن تلاوت کلام باری طالع کریں اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں اب چونکہ نماز گھر پہ ہی پڑھنی ہے اپنے گھر کو ہی گویا کہ مسجد بنانا ہے تو اس لیے نماز جب آپ پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے دن کے اور کام بھی بلکل سیٹ رہیں گے جہاں تک میری اپنی سوچ ہے اور خاص بات یہ ارز کرنا چاہوں گا وقت مقرر کر لیں پورے دن کے اندر کہ مجھے کب قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے وہ آپ اپنے ثواب دیت پر وقت متعین کر لیں کہ اتنی ایک گھنٹے تک مجھے تلاوت کلام پاک کرنی ہے وقت متعین کر لیں کہ مجھے ہر نماز کے بعد یا اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک درود شریف پڑھنا ہے تین تسبیح مجھے استغفار کی پڑھنی ہے ایک تسبیح مجھے لا حل ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم کی پڑھنی ہے چاہیے لکھ لیں چاہیے اپنے ذہن نشی کر لیں اور اس طریقے سے روزانہ کے معمول کے ساتھ ساتھ آپ کسرت سے درود پاک پڑھیں گے اپنی غلطیوں اور لغزشوں سے رب کعبہ کے دربار میں استغفراللہ کے ذریعے معافی طلب کریں گے اللہ پاک ہمارے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے گا میں ان لوگوں پر بڑا افسوس کرتا ہوں جو ان دنوں میں بھی جو رب کعبہ نے ہمیں دیئے ہیں اللہ پاک ہر قسم کی وبائی بیماری سے میں محفوظ فرمائے مگر ان دنوں میں بھی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے کوئی تین پتی میں لگا ہے کوئی پبجی میں وقت صرف کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا چار لوگ پانچ لوگ بیٹھ کر کچھ اور گیم کھیل نہیں ہے مجھے معاف کیجئے کہ اگر جملے برے لگے تو لیکن یہ دن یہ وقت گزارنے اور ٹائم پاس کرنے کے نہیں ہیں اگر اللہ نہ کرے قدرت راضی نہیں ہوئی نہ تو یہ لاک ڈاؤن فر رمضان اور فر رمضان کے بعد ایت تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ ہندوستان کے آلات کچھ ٹھیک نہیں ہیں آپ کو ہوش میں رہنا چاہیے جب تک کیسس کرونا وائرس کے کم نہیں ہوں گے تب تک لاک ڈاؤن ہٹنے والا نہیں ہے رب سے جتنا ہو سکے توبہ کریں استغفار کریں ساتھی صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اس بات پر میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعے سے حاصل کی ہوئے مال سے پھلا پھولا ہو یعنی جس کا خون اور جس کا گوشت یعنی جو حرام کھا کر بڑا ہوا ہو حضور فرماتے ہیں اس کا جسم جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کے حدیث ہے امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفت القلوب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے اب اگر ایسے ماحول میں بھی کوئی آرام کما کے اور آن لائن پیسے کما کر آن لائن وہ پیسے جو جائز نہیں ہیں وہ کما کر انسان اگر اس وقت ابھی بھی صرف کر رہا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے اجدیس شریف سنا رہا تھا فرمایا جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام مار کے ذریعے جو حرام کے ذریعے حاصل کر کے جو حرام ذریعہ سے حاصل کیے ہوئے مال سے پھلا پھولاؤ اے کعب لوگ جانے والے ہیں اور بعض جانے والے اپنے نفس کو چھٹکارہ دلانے والے رہائی دلانے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو علاق کرنے والے ہیں اللہ اکبر فرمایا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اے کعب نماز نیکی ہے روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کائی چلی جاتی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ بھی اللہ اکبر کبیرہ اس لئے اس طرح صدقہ مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے گناہوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قدیش شریف سناوں آپ کو دنیا کہہ رہی ہے کہ رب کعبہ جلال میں ہے دنیا کہہ رہی ہے رب کا غزب نازل ہو رہا ہے سنیں حضور علیہ السلام نے پہلے فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق حضور کے دین میں رب کعبہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یعنی آج اس ماحول میں جب غریبوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے لوگ غریبی کی زندگی جی رہے ہیں اچھے خاصے گھروں کے اندر بھی کھانے کے لیے سامان مہیا کم ہو رہے ہیں ایسی کیفیت میں آپ اپنے ہاتھوں کو کھولیں صدقہ کریں خیرات کریں غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں پتہ کریں کہ کس کو ضرورت ہے کون زکاة کا مستحق ہے کون صدقے کا مستحق ہے پتہ کر کے مستحق تک اس کے حق کو پہنچائیں اور اگر آپ کے حالات ابھی بھی ایسے رہیں کہ آپ انٹرنیٹ چلانے میں اتنا ڈوبے کہ آپ کو یہ ہوشی نہیں رہا کہ صاحب کون سی چیز دیکھنی چاہیے کون سی نہیں دیکھنی چاہیے میں نے سنا لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر حالات یہ لوگوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے فعال سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں یہ دن اپنے رب کے دربار میں توبہ کرنے کے ہیں استغفار کرنے کے ہیں اللہ پاک اللہ پاک یقیناً رحم فرمائے گا لیکن دل سے کوئی بندہ مانگنے والا تو ہو رحم فرمائے گا یقیناً کوئی اس کو رحمان جارکے دل سے پکارنے والا تو ہو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے لغزشوں سے توبہ کریں اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کے دربار میں توبہ کرنے کا انداز یہ ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز توبہ کیا ہے یہ نماز کیا ہے یہ نماز کا وقت دس بجے ہے کیارہ بجے کسی نفل نماز کا کوئی وقت میرے بھائی متعین نہیں ہے جو مکروح اوقات ہیں سورج نکلتے وقت سورج جب بالکل بیچ میں آ جائے اس وقت اور سورج ڈوبتے وقت تو یہ جو مکروح وقت ہیں ان مکروح وقت کے سواب بندہ کبھی بھی نفل نماز پڑھ سکتا ہے نماز توبہ کیا ہے دو رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور اس لیے کہ مولا میری غلطیوں کو ماف کر دے اس لیے میں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں نماز حاجت کیا ہے دو رکعت نماز نفل کی نیت کرے بندہ اور رب کعبہ کی بارگاہ میں سلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے کہے باری تعالیٰ میں نے دو رکعت نماز پڑھی اسے قبول فرما لے اور میری فلان حاجت کو پورا فرما دے یہ نماز حاجت یہ نوافل ہیں ان کے لیے کوئی وقت متین نہیں ہوتا جب چاہیں آپ جب آپ کو اچھا لگے مکروہ وقت نہ ہو دو رکعت نماز آپ توبہ کی پڑھیں دو رکعت نماز آپ حاجت کی پڑھیں جو چاہیں جس حساب سے چاہیں نماز جیسے نفل پڑھی جاتی ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں یہ نماز توبہ پڑھنے کی دن ہیں استغفار کرنے کی دن گھبرانے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے ٹینشن لینے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہ اللہ رب العزت کی ہی جانب سے تقدیر اچھی ہو کہ تقدیر اچھی نہیں ہو سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا اس پر بھی ہمارا ایمان میرے بھائی جب مقدر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے تو یقینا ہماری تقدیر میں اگر کوئی بیماری لکھی ہوگی تو ہمیں ملے گی کرونا سے نہ ڈریں اللہ رب العزت سے ڈریں کہ جانا تو بندے کو یوں ہی ہے لیکن ایمان کی حالت میں گیا اپنی غلطیوں سے توبہ کر کے گیا تو یقینا کامیاب گیا ورنہ جناب آج نہیں تو کل اس دنیا فانی سے چلا ہی جانا ہے اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور توبہ کرنے کا انداز بھی لوگ کئی بھائی پوچھتے ہیں بھئی توبہ کیسے کریں آپ لوگ مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں توبہ کریں کیسے توبہ کریں کیا مطلب ہے توبہ کا میں آپ کو ارز کروں ایک آسان سا طریقہ ارز کروں کوئی بھی کام آپ جو شریعت کے خلاف کرتے ہوں مثال کے طور پر اللہ کے دربار میں یہ کہیں باری تعالی آج کے بعد میں کبھی فلم نہیں دیکھوں گا یہ گناہ سے توبہ ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر ایسی توبہ ایسی توبہ ہو کہ آج کے بعد واقعی فلم نہیں دیکھنے کا ارادہ ہو سچی توبہ اپنے رب کے دربار میں کریں ایک دن میں ایک گناہ سے بھی معافی مانگیں اے اللہ تعالیٰ میں آج کے بعد کبھی گانا نہیں سنوں گا اس کے بعد آپ کبھی گانا نہیں سنیں یہ توبہ کا طریقہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کریں گڑا کر رو رو کر دعا کریں اللہ پاک ہمارے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب پر خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور ہندوستان کے تمام لوگوں کی کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے اور جن احباب نے دعا کیلئے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے حق میں بہتر فرمائے استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل زنبی واتوبی لے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ